بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج جو میں آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے ویجیٹیبل فرائی رائز اس کے لیے جو ہم نے چیزیں لیے ہیں وہ ہیں دو شملا مرچ تین عدد جو ہیں وہ گاجریں لیے ہیں میں نے اور تین ہی میں نے یہ لیے ہری پیاس اور 2 ٹی سپون لیے ہیں میں نے سویا سوس اور 2 ٹی سپون ہی میں نے لیا ہے چلی سوس نمک لیا ہے 1 ٹی سپون کالی مرچ کا پاوڈر ہے 1 ٹی سپون اور یہ میں نے لیا ہے وائٹ پیپر یہ 1 ٹی سپون جس کو دکھنی مرچ بھی کہتے ہیں اور دو عدد میں نے لیے ہیں لیے ہیں جس کو میں نے گریٹ کر لیا ہے اور ایک عدد اس میں انڈا جائے گا جو میں نے اس کو فرائی کر لیا تھا اس میں تھوڑا سا فوٹ کلر ڈالا تھا اور رائز جو ہم نے لیا ہے اس کو بھگو کر ہم نے پندرہ مرچ کے لیے رکھ دیے تھے یہ ہم نے ہاف کےچی لیا ہے تو چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ابھی میں اس کو بوائل کرنے کے لیے رائز کو پہلے رکھوں گے چاول میں نے اُبالنے کے لیے رکھ دی ہیں اور میں نے اس میں پانی میں 2 ٹی سپون نمک ڈالا تھا ہمارے چاول جب تک پھار ہو گ u میں نے اس میں مساوٹھک نمک ڈالا ہے اور اس میں میں جو ہے یہ جو میں نے لہسم جو گریپ کیا تھا یہ ڈال رہی ہوں ہلکا سائے سے پرائے کریں گے براؤن نیو کریں گے ہلکی سی اس میں جب یہ بہت اچھی سی خوشبو آ رہی ہے اب میں اس میں یہ گاجریں ڈال دوں گی اور فلیم جو ہے وہ تھوڑا سر سلو کر دیں گے ہری پیاں اور یہ جو ہم نے سپائسز دیئے تھے یہ اس میں ایک کر دیں گے اچھا اس میں سوڑ جو ہے وہ آپ کی پیسٹ کی مطابق ہے کہ آپ کم یا زیادہ کھیں کھاتے ہوں تو آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں اور یہ سوئے ساپ سمک کریں گے سری ساپ اچھا انڈا جو ہے ہم بلکل اینڈ میں جب سرنگ کے بعد ہم اینڈ نیوک پڑ سے گارنیشن کے لئے انڈا رکھیں گے اور چاول جو تھے ہمارے وہ بوائل ہو چکے تھے میں نے اس کا جو پانی تھا وہ پورا ڈرین کر دیا تھا اب یہ ہماری جو ریجیٹیبل ہیں یہ پرائی ہوں گی ہم کو اس سے گلانا لیں بلکل ہلکا سا لائٹ کلر دینا ہے تاکہ یہ تھوڑے کرنچی سے رہیں یہ چاول جو ہیں ہمارے بوائل ہو چکے ہیں میں نے اس کا جو پانی تھا وہ ڈرین کر دیا تھا اور اس کو چھنے میں میں نے رکھ دیا تھا یہ میں نے جو رائس لیا تھے یہ 1.5 kg یہ ہمارے رائس جو ہیں ویجیٹیبل فرائیڈ آئیز تیار ہیں اچھا اس میں جو مجھے تھوڑا سا نمک کم لگا تھا میں نے کہا تھا کہ اکارڈن ڈو ڈیسٹ کہ آپ جتنا نمک کم یا زیادہ کھاتے ہیں تو میں نے اس میں 1 ٹی سپون اور اٹ کیا ہے اور اب جو ہے ہمارے بلکل ڈن ہیں اچھا اس میں میں ایک چیز اور اٹ کر رہی ہوں یہ دو ہری مرچیں کیونکہ پرسنلی مجھے بہت اچھی لگتی ہیں اس میں رائس میں یہ آپ کے اوپر ہے کہ اگر آپ ڈالیں نہ ڈالیں دو ہری مرچیں یہ ہمارے بلکل ڈن ہیں ہمارے بلکل ڈالیں اپنے لازٹ میں اس میں اٹ کر دیں گی مزیدار سے ویجیٹیبل فرائیڈ رائس تیار ہیں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس کے ساتھ میں نے شاشلک بنایا ہے جس کی اپلوڈ کر چکی ہوں آپ ضرور ووچ کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو میری آج کی ریسیپی کیسی لگی اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور بتائیے کہ آئندہ آپ کو جو ہے کیا کوئی ریسیپی آپ کو کوئی اچھی سی بنوانی ہو تو ضرور مجھے بتائیے گا اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی